اسلام ایکم یوری ون ملکم بیک تو میر چینل ایک نچا نیو برائج نیو بلوگ امیدہ ہے کہ آپ سب بہت خیری سے ہوں گے مجھے میں ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو ابھی جا ہوں میں شیپ میکنگ کر رہی تھی اس مکس تیکسٹرز کی جو کچھ لیویڈیو ریکارڈ کی ہے کلی پوٹ کے اندر وارکٹ ہوں گے تو کلی پوٹ کے اندر وارٹ کملینگی بہت ساری ریکویسٹ ہوں تھی میں نے کہا چلیں آج اس کی جو ہے وہ ہم کلے پورٹ کے اندر کلملنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے کہا چلیں اس کی شیپ میکنگ ابھی کر دیتی ہوں کیونکہ پھر بعد میں جو ہے وہ جلدی سے ڈرائے ہو جائیں گی تو مزید ویڈیوز بن جائیں گی اب جو ہے وہ مجھے تو ہو گئی ہیں چھٹی ہیں سو اب تو کام ہی کام ہوگا جیسٹ ورک پلیس کا سو میں نے کہا چلیں جی بلوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور تاکہ آپ لوگ کو تھوڑی سی شیپ میکنگ بھی دکھا دوں اور پھر جو ہے وہ مزید جو بھی کام کروں گی روپن میں آپ لوگ کو دکھا دوں گی سو سیلیبریشن ویڈیوز کی بھی میں پریپریشن آج کر رہی ہوں ٹھیک ہے کچھ جو ہے نیو ٹیکسٹس بھی میں نے بھنانا ہے اس کی میں جو ہے وہ ٹوٹوریل ضرور ریکارڈ کروں گی تاکہ آپ لوگ کو سیلیبریشن ویڈیو کے بعد جو وہ ٹوٹوریل مل جائے یہ دیکھیں جی ایک شیپ بچالی تھی میں نے اس کو ہم کرتے ہیں کرمبل اس کے بعد ہم شیپ میکنگ کرتے ہیں بہت مزید کا ڈسٹی ٹیکسر تھا ڈسٹ چک کریں اس کی چلے اب تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو مکس کرتے ہیں ڈال بال گروہ ڈال آم ٹیکسر تھے ڈُڑا سال ڈالے موسیقی 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 چیمیٹ full on دسٹی ہے یہ بھی اچھ دی یہ ہے مال پاس ایکسٹر گریٹی ساند چیمیٹ اس کی بھی ویڈیو ریکارڈ ہونے والی ہے لیکن صبح انشاءاللہ میں کروں گی اس کی ویڈیو ریکارڈ یہ کہ ابھی تو باہر شور ہے چلیں جی پہلے ہم کرلیتے ہیں پھر اسٹریکچر کی جب وہ صفائی کریں گے اس کو کٹھا کریں گے برش کے ساتھ یہ ہے ہمارے پاس موس فیوریٹ براؤن سینڈ یہ کٹ ایکسٹر ہے یہ والا واروووووووواز یہ زیادہ گھرمی ہے کہ ٹیکسٹر جہوووو ایک دن میں ڈرائی ہو جاتا ہے لیکن کہہ کے بچارے کی جواوو بھاری ہی نہیں آتی یہ خواہی ہے یہ والا گری ڈرٹ کا ٹیکسٹر ہے جو کہ میں بڑی سی سلاپ پنایا ہے اور یہ کچھ شیئے اس میں نہیں ہے اور وہ والا ہے ہمارے پاس پیور بلیک ڈرٹ میں نے اس کی تھوڑی سی کرملنگ کی تھی اس بار جب ہم زیادہ ساری کرملنگ کریں گے اس کو چیک کرتے ہیں یہ کتنا ڈرائی ہوئے ہے اس بار جب اس کی شیپ واتر کرملنگ ہوگی لیکن کلے پورٹ کے اندر میں کروں گی کہ کلے پورٹ میں جب اس کی کرملنگ ہو جائے کیونکہ کلے پورٹ کے اندر جب وہ سوراک ہے تو پتہ نہیں اب اس کے جو ٹیکچر ہے اگر میں اس میں پانی ڈالوں گی تو وہ کیا ہی ہوگا لیکن میں ٹرائی ضرور کروں گی سردیوں میں یہ ہی ٹیکچر جا دس دس دن جا وہ ڈرائی نہیں ہوتا یہاں پہ دو تین دن میں بلکل ڈرائی ہو جاتا ہے اچھا یہ ہمارے پاس جب وہ بیکنگ سوڈا اور سیمنٹ ہے اس کو جب وہ ہم کرمبل کرتے ہیں ٹب کے اندر کرمبل کرتے ہیں تاکہ اس کی ڈرسٹ جب وہ باہی نہ جائے تھوڑا سو تو مزید ایک سے رہے اسے میں ٹب لے کے آتی ہوں یہ رہا جی ہمارا ٹب ٹوٹا ہوا ہی ہے خیر ہے لیکن اس کی ہم کرمبلنگ کرتے ہیں اس کے اندر کو بے مزید سوڈی پھر